بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز اسازہ اکرام جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے اس ایس پنجاب کے جو اپلیکیشن ہے اس میں انیس بی کا آئی بی اے این نمبر جو ہے وہ انٹر کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں آج کی یہ ہماری ویڈیو اس کے بارے میں ہے کہ ہم کیسے اس اپلیکیشن پارٹ اپنا آئی بی اے این نمبر انٹر کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکراب نہیں گیا تو ہمارا چینل سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تو سب سے پہلے ہم سکول میں جائیں گے اور سکول میں اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ سیلیکٹ این ایس بی اکاؤنٹ یہ جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے تو اس میں انیس بیس اور اکیس کا جو دورانیاں ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم بیس جو کرنٹ یہ چال رہا ہے دوزار اکیس تو اس کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے کہ اکاؤنٹ نمبر ہے یہ اٹیٹ نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم نے آئی بی اے نمبر لکھنا ہے اکاؤنٹ نمبر کی جگہ پہ تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جنہی جو انٹریز کی ہوئی ہیں اپنی اور یکم جلائی دوہزار بیس کو جو آپ کا بینک میں جنہی بیلنس تھا وہ صاحب آپ ایک کاغذ پر انٹریز لکھ لیں گے یہاں آپ سکرین شارٹ لے لیں تاکہ جب آپ کو دوبارہ انٹری کرنی پڑے تو آپ کو مشکل ترپیش نہ آئے اگر آپ کے پاس انیس بی ریجسٹر مجود ہے تو اس کی ضرورت نہیں اگر انیس بی ریجسٹر جو ہے وہ سکول میں ہے آپ گھر میں ہیں تو آپ یہ ساری انٹریز جو ہیں وہ ایک کاغذ پر لکھ لیں یا سکرین شارٹ لے لیں تو یہ کرنا کیا ہے سب سے پہلے یہ ریڈ کلر لکھا ہوا ہے کلیئر انیس بی ڈیٹا تو آپ نے کیا کرنا ہے کلیئر انیس بی ڈیٹا پریس کرنا ہے اور اس کو یس کر دینا ہے سارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا سکسیسفلی تو ابھی کیا کرنا ہے دوبارہ سیلیکٹ یہ وہی سیلیکٹ جو ہے دوزار اکیس والاک سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو اگر یہ لکھا ہوا ہے اس اکاؤنٹ یوزڈ آن لی فار این ایس بی تو یہ ایس ہے اگر یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر سولہ ڈیجٹ والا شو ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپلیکیشن کو لاغ اوٹ کر کے آن انسٹال کرنا ہے اور دوبارہ انسٹال کرنا ہے اور اس کرنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پہ ہم آتے ہیں اس کو اگر آپ کی اپلیکیشن آپ نے پہلے اپ ڈیٹ کی ہوئی ہے آپ نے پہلے انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کی ہے اور یہاں پہ اگر شو ہو رہا ہے آئی بی این نمبر پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں شو ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لاغ اوٹ کرنا ہے اور یہاں سے پلے سٹور میں چلے جانا ہے اور پلے سٹور سے دوبارہ اس کو انسٹال کر کے انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کرنا ہے اور پھر وہاں پہنا ہے اب میں ویڈیو سٹاپ کر دیتا ہوں اور پھر ہم یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے جی میں نے اپلیکیشن جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر لی ہے آپ نے پہلے اپ ڈیٹ کر لینی ہے اس کا ورژن جو ہے کرنٹ ورژن 5.3.1 چال رہا ہے تو اب دوبارہ وہاں آتے ہیں اکاؤنٹ میں تو یہ سلیکٹ کریں گے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آئی بی این 24 ڈیجٹس جو ہے وہ کاؤنٹ نمبر جو ہے وہ شو رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ پہلے جو اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے سولہ ڈیجٹس کا وہی ہے جو پہلے آٹھ ڈیجٹس ہیں وہ آپ نے انٹر کر دینے ہیں باقی وہی ہے میچ کر لینا ہے اور جو آئی بی یہ نمبر ہے وہ چیک بک کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس میں وہ پرشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اس کے انٹر کر دیں گے پی کے ہر ایک آلگ ہے آپ جو آپ کا ہے وہی آپ لکھیں گے بی پی یو اور این اور یہ چوبیس ڈیجٹ بن جائیں گے اس کے بعد پیٹی کیش آپ کا کتنا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اور یہ کم جولائی دوہزار بیس کو آپ کا جو بینک میں جتنی اماؤنٹ تھی وہ بھی آپ نے یہاں انٹر کر دینی ہے اور سیو این ایس بی اکاؤنٹ پہ پریس کر دینا ہے تو یہ ہے کہ آپ نے بہتر ہی ہے کہ آپ پہلے اپ ڈیٹ کر لیں اپلیکیشن کو اور اس کے بعد یہ سارا پروسس کریں تو آپ کا یہ پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کر لیں تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا باقی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی